بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المنصرین وقاتم النبین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب الایمان حدیث نمبر چھے سو باسٹ اردو ترجمہ مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی فضیلت کا بیان ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یزید بن حارون باستی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے خبر دی انہوں نے عطاب بن یسار سے انہوں نے حضرت ابو حریر عزی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے حدیث نمبر چھے سو تری سٹھ جب نماز کی تکبیر ہونے لگے تو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعید نے اپنے باپ سعید بن ابراہیم سے بیان کیا انہوں نے حفظ بن عاصم سے انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بہینہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا دوسری سنگ امام مقاری نے کہا کہ مجھ سے عبدالعہمار بن بشر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے بن حرب بن عصد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے سعید بن ابراہیم نے خبر دی کہا کہ میں نے حفظ بن عاصم سے سنا کہا کہ میں نے قبیلِ عز کہ ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بہینہ تھا سنا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا آن عزو صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اُس شخص کے اردگرد جمع ہو گئے اور آن عزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صبح کی چاہ رکھتے پڑھتا ہے کیا صبح کی چاہ رکھتے ہو گئیں اس حدیث کی مطابعت غنظر اور ماز نے شعبہ سے کی جو مالک سے روایت کرتے ہیں ابن سحاق نے سعاد سے انہوں نے حفظ سے وہ عبداللہ بن بہینہ سے اور حماد نے کہا کی ہمیں سعاد نے حفظ کے واسطے سے خبر دی اور وہ مالک کے واسطے سے حدیث نمبر چھے سو چونسٹ اردو ترجمہ بیمار کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے ہم سے عمر بن حفظ نے غیاس بن غیاس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے میرے باپ حفظ نے غیاس نے بیان کیا حفظ بن خیاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمس نے ابراہیم نقعی سے بیان کیا کہا کہ حضرت اسود بن یزید نقعی نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور ازان دی گئی تو فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس وقت آپ سے کہا گیا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان سے کے لئے مشکل ہے مشکل ہو جائے گا آپ نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ کے سامنے پھر وہی بات دھو رہی گئی تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بلکل یوسف کی ساتھ والی اور تو کی طرح ہو کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہے ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے اتنے میں نبی کریم شہسن نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور دو آدمیوں کا سہارہ لے کر باہر تشریف لے گئے گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لئے کہا پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے جب آمش نے یہ حدیث بیان کی ان سے پوچھا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی اختیدہ کی اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اختیدہ کی حضرت آمش نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں ابو دعوت و تیالسی نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا شعبہ سے روایت کیا ہے اور شعبہ نے آمش سے اور ابو معاویہ نے اس روایت میں یہ زیادہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں طیب بیٹھے پس ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے حدیث نمبر 665 اردو ترجمہ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہا کہ ہمیں حشام بن یوسف نے خبر دی موامر سے انہوں نے زہری سے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے خبر دی کہ حرد عشر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور تخلیف زیادہ پڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت دی کہ بیواری کے دن میرے گھر میں گزارے انہوں نے اس کی آپ کو اجازت دے دی پھر آپ باہر تشریف لے گئے آپ کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے آپ اس وقت عباس عشر رضی اللہ عنہ کے اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے یعنی دونوں حضرات کا سہارہ لیے ہوئے تھے عبداللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عیشہ عشر رضی اللہ عنہ کی عبداللہ بن عباس دوسر بیان کی تو آپ نے فرمایا حضر شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام حضرت عیشہ عشر رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے حدیث نمبر چھے سو چھانچٹ بارش اور کسی عزر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت کا بیان ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں امام مالک نے نعفے سے خبر دی کہ حرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تھنڈی اور برسات کی رات میں ازان دی پھر یوں پکار کر کہا کہہ دیا کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی و بارش کی راتوں میں معذر کو حق دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو حدیث نمبر چھے سو سرسٹ اردو ترجمہ ہم سے اسماعیل بن عبی عویس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب سے بیان کیا انہوں نے محمود بن بربی انساری سے کہ اتوان بن مالک انساری رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کی کہ یا رسول اللہ اندھیری اور سہلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں اس لیے میں آپ میرے گھر میں ہی کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کروگے انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی حدیث نمبر چھے سو ارسٹھ جو لوگ بارش اور کسی آفت میں مسجد میں آ جائیں تو کیا امام ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے اور برسات میں جمعہ کے دن خدبہ پڑھے یا نہیں ہم سے عبداللہ بن عبدالوخاب بسری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالحمید صاحب زیادی نے بیان کیا کہ کہا میں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے سنا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن ابن عباس عزی اللہ انہوں نے جب کی بارش کی وجہ سے کیچل ہو رہی تھی خدبہ سنایا پھر معزن کو حکم دیا اور جب وہ وہی جب وہ حیہ السرا پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکارو دو کہ نماز اپنی قیام گہوں پر پڑھ لو لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا ابن عباس عزی اللہ نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے ایسا تو مجھ سے بہتر دات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا بے شک جمعہ واجب ہے مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حیاء رسول اللہ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں اور حماد عاصم سے وہ عبداللہ بن حارس سے وہ ابن عباس عزی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس عزی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گنے گار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الازان کی حدیث نمبر چھے سو باسٹھ سے چھے سو ارسٹھ تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین